آج ہم بات کریں گے کہ ایسے وہ کون سے پچیس جو طریقے ہیں جو ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو زنگی ہے وہ ایک مخصوص اللہ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے اگر ہم اس ٹائم کو قیمتی نہیں بنائیں گے تو یہ ہے کہ یہ ڈے بیٹے زائے ہو رہی ہے اور آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ زنگی جو ہے اس میں کوئی بھی جو ریورس گئے رہے وہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مندجاز ہے اور میں سمیلی ہومیو کلینکس ایوڈباد اور رائیڈر سٹوٹر مائنٹ سینسے سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ایسے وہ کون سے پچیس جو طریقے ہیں جو ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو زنگی ہے وہ ایک مخصوص اللہ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے اگر ہم اس ٹائم کو قیمتی نہیں بنائیں گے تو یہ ہے کہ یہ ڈے بڑی ڈے زائے ہو رہی ہے اور آپ سارے دوست چانتے ہیں کہ زنگی جو ہے اس میں کوئی بھی جو ریورس گئے رہے وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو زنگی ہے اس کو واپس ریورس کر سکے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ ہم زہرے جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے امپورٹن جو فیکٹر ہے ہمارے جن میں ایک خوف کا آتا ہے کہ ہم ناکامی نہ ہو جائیں اور اسی چکر میں اگر ایک کام ہم نے ایک مخصوص ٹائم فریم پر شروع کرنا تھا اس کو ہم لنگران کرتے کرتے ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں یہ پہلا طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو زنگی ہے اس میں ڈسٹربلس آئے تو یہ اس کو اپنا لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی میں بہتری آئے تو خوف جو ہے اس سے جان چھوڑا لیں اچھا جو دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ڈسٹریکشن فار ایک سمپل آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دوران آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں یعنی آپ کو جو مین فوکس ہے وہ کسی ایک چیز پر نہیں رہتا اور آپ بار بار جو ہیں وہ دائیں بائیں جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور جو آپ کو مین جو فوکس ہے وہ اس پر اگر نہیں ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اپنے آپ کو خراب کرنے کا تیسرا یہ ہے کہ ملٹی ٹاسک آپ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتے ان پر فوکس نہیں کر سکتے آپ ایک دو ایکٹیوٹی ضرور کر سکتے فار ایک سمپل آپ گھڑی چلا رہے ہیں اور ساتھ آپ ٹیکس دیکھیں تو کیا یہ ایک وقت میں ممکن ہے نہیں ہے یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا آپ کوئی اور نقصان ہو جائے گا اس لئے کوننگ یہ بنائے جاتے ہیں آپ دھیان ایک پی دائے سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زندگی کو بڑا پروفیکٹل گزارے ہیں اور آپ کی جو مطلب ہے کہ جو بزنس ہے جو روٹین ہے اس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ کام کریں اور آپ جب ایک کام پر فوکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ گروہ کرے اور ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرپ کرے گی پھر انڈیسیزیبنس یعنی آپ کو کسی بھی چیزوں سے تعلق کر دینا آپ ایک چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھ دیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی انسان کو فراب کرتی ہے اچھا پانچویں جو چیز ہے وہ ہے پروکرسٹینیشن آپ نے یہ دیکھو گا کہ جب بل آتے ہیں اور ان کے اوپر ایک مخصوص ڈیٹ ہوتی ہے تو ماہری دن جو ہے وہ جا کے بل جا مگر آتے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ایٹ لاوند حور کرتے ہیں یعنی آخری ٹائم جب بلکل اس کی ڈیڈ یا ڈیڈ لائن ہتم ہونے پہ آتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں اور یہ ایک فرار ہے دیکھیں نا جو ہی آپ کو کوئی بل ملا یا آپ نے کوئی ڈیوز ہے یا آپ نے کچھ چیز ادا کرنی ہے یا آپ کا کوئی فرض ہے تو اگر آپ اس کو فوری طور پر کر دیں تو آپ پروکرسٹینیشن سے بچیں گے تو یہ لنگران کرنا یہ چیزوں کو لمبے ٹائم تک پڑی رہنا اب آپ نے ایک بل جمع کرانا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں جب آخری طریقہ ہی تو میں اس وقت جمع کراؤں گا تو آپ بس ساری طرح جو ہے وہ اپنی جو ذہنی جو سکون ہے آپ اس سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک انزائیٹی یا بچینی ہوتی ہے کہ یار میں یہ کام کرلوں کرلوں اور اسی گوہ مگوہ کی قفیت میں آخری ڈیڈ آ جاتی ہے اور ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور ساری دنیاں یہ کر رہے ہوتی اور آپ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کوئی کام آیا آپ نے فوری طور پر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم منیجمنٹ جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں اور جو غلطی آپ کرنی چاہیے تھے آپ نے نہیں کی پھر آپ یہ دیکھیں چھتے جو نمبر آتا ہے وہ ہیں ڈس آرگنیزیشن کا کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ڈس آرگنیز ہیں اب جو لوگ ڈس آرگنیز ہوتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں بڑے اچھے ٹائلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آرگنیز نہیں ہوتے آپ کے ساتھ وہ کمیٹمنٹ کریں گے پانچ بجے کی آئیں گے سات بجے یا اسی طرح وہ اپنی زندگی کے اندر بھی ڈس آرگنیز ہوتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کتاب بھی ہیں تو وہ ایک مخصوص جو سبجیکٹ ہے اس کی آپ الگ کر سکتے ہیں اگر یہ ساری الگ الگ رکھی ہوئی ہیں اور آپ کی جو رائٹ پرسنٹ فارد رائٹ جاب ہے تو دیفینٹلی آپ کی جو کام ہے وہ پھلے پھولے گا اور آگے بڑے گا پھر آپ دیکھیں ایک اور جو ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ بینگ پرفیکشنسٹ ہے یعنی کہ ہم ہر کام جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب ممکن نہیں اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کے اندر ایک تینڈنسی ہے وہ چیزوں کو اگر ٹاپ پہ لے گی جائے تو بہت زیادہ لیکن اگر وہ اس کے اندر غلطیاں کرنے تو بہت زیادہ یہ دونوں پیکس ہیں اس کی تو خیر الامور اوسط ایک حدیث ہے اس کے محفوم ہے کہ ہر کام جو ہے وہ درمانے درجہ میں بہتر ہے تو آپ اگر پرفیکشنسٹ کی سسٹم میں چلے جائیں گے اور آپ ایک کام جس پہ آپ کا دس گھنٹے لگنے چاہیے دیں آپ اس کو ٹھیک کرنے کی چکر میں اس کو پیاس گھنٹے بھی لگا دیں تو ہو سکتے ہیں کہ وہ 99% ہی ہو جائے وہ 100% نہ ہو جائے تو آپ ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو شیفٹ کر لیں کہ کبھی بھی کوئی بھی کام 110% 100% پسیبل نہیں ہوتا ہماری جو افرٹ ہے اتنا ہو گیا that's correct اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک جو ہے وہ خامی یہ کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اندر یہ ability نہیں ہوتی کہ ہم no کر سکیں اب for example آپ learn to say no اگر آپ نے time management یا اپنی زندگی کو بہتر گزارنے تو آپ اس میں no کرنا سیکھیں وہ سارے کام جو ہے وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہوتے اب اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک آپ کے position ہے کسی بھی system میں اور آپ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو رہی ہے اس میں گود پڑتے ہیں تو یہ آپ کا level نہیں ہے تو یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کے level کے خلاف ہے یا آپ کے جو میارے اس سے کم ہیں اور آپ پتے ہیں کہ یار یہ باقی لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کو no کرنے چاہیے بوسرے کامیں سے ہیں جو اگر آپ no کرتے ہیں تو آپ کا time بہت زیادہ بچتا ہے ورنہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو راستے میں ملا اس نے کہا یار یہ کام کر دے آپ نے وہ کر دیا اس کے بعد کوئی اور کام کر دیا وہ کر دیا جب آپ کسی کو no نہیں کر سکتے تو آپ انہوں time جو آپ آپ دیکھیں ایک بندہ اچھا ڈاکٹر ہو سکتے لیکن وہ اچھا میں بھی کہ کوک نہ ہو یہ ایک بندہ بہت اچھا کوک ہو سکتا ہے ہو سکتے ہو اچھا ڈرائیور نہ ہو تو ہم اگر ہر کام میں perfectionist بننے کی کوشش کریں گے تو یہ time ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اب آپ اپنی جو identity ہے یا آپ کی جو اپنا potential ہے آپ اس کو پیچانے اور جو آپ کا potential نہیں ہے وہ آپ کسی دوسرے سے help لے سکتے ہیں آپ کسی کو hair کر سکتے ہیں آپ ان سے وہ کام لے سکتے ہیں تو definitely آپ کی جو زنگی وہ بہت آسان ہو جائے گی اب اگر ایک ہی بندہ دس کام جو ہے وہ ایک ہی بندہ start کر لے وہ تو ایک کام بھی جو ہے وہ صحیح طریق سے نہیں کر سکے گا جسے ابھی میں ہم نے بات کی کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم ختم کرنے کوئی ٹائم نہیں اسے کلینک ایک ٹائم ہے نو بجے یا آپ پانچ بجے چھوٹی کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یار کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آٹھ بجے آ جاؤں گا میں دس بجے آ جاؤں گا جب ختم ہونے کی بات آتی ہے تو آپ دس بجے تک آپ کلینک بیٹھے رہتے ہیں یا آپ بزنس پر بیٹھے رہتے ہیں یا آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے کیوں آپ کے کام سٹارٹ کرنے کے ایک ٹائم ہونے چاہیے اور کام ختم کرنے کے ایک ٹائم ہونے اس کے بعد کام کرنا اپنے ساتھ بھی ذاتی ہے اور یہ ٹائم میں نے میند کی جو بیسے کے سوئلے ان کے خلاف بھی ہے پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا آفس کا کام گھر لے کے جاتے اور گھر میں بھی نہیں ہوتا اور وہ گھر کو بھی انہوں نے آفس بنایا ہوتا ہے جو فیملی کا ٹائم ہے وہ اس کو نہیں دے سکتے اب آپ کی جو لائف ہیں آپ اس کو تھوڑا سا اگر ارگنائز کریں گے تو اس میں بڑا بینیفٹ ہے ایک آپ کی پرسنل لائف ہے ایک آپ کی اوفیشل لائف ہے ایک آپ کی فیملی لائف ہے اسی طرح آپ کی سپیرچل لائف ہے تو یہ جتنی بھی مطلب ہے کہ کٹیگریز ہیں اگر آپ ان کی کٹیگریز کے اندر رہتے ہوئی اگر آپ ڈیل کریں گے تو دیفنیٹی جو ہے وہ آپ کی جو لائف ہے اور وہ بہت بہتر ہو جائے گی پھر آپ جو گیرمہ پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہے کہ کمپیرنگ یور سیلف اینا در پیپل اس میں کیا ہے کہ آپ اپنا مقابلہ دوسرے سے سٹارٹ کر لیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ساری زنگی میند کرتے رہتے ہیں اور وہ کچھ اصل نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے ہی ایک بہت بڑا بینیفٹ اصل کرتے ہیں کوئی پوزیشن اصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پینتیس چاریس سال کی عمر میں ان کی ڈیت ہو جاتی ہے کچھ لوگ جو ہیں پینتیس چاریس سال کی عمر میں کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی نوے سال تک جو ہیں کام کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی جو زنگی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور میرے اکثر یہ خواتین خانہ اور اپنے جو فیملی اور جو دوستیں ملقات ہوتی ہیں یا جو لوگ آتے ہیں سیشنز کے لیے ان میں یہ بات دیکھئے کہ وہ اپنے بچوں کا مقابلہ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا مقابلہ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس تو بڑا گھر ہے اور فلان کے پاس تو دس کاریں ہیں اب وہ گھر کا مقابلہ چونکہ آپ کی جو لائف ہے اس کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہر ایک بندے کیلئے لگے تو اس کا دوسروں سے مقابلہ پاسیبل نہیں ہے اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو یہ ساری زندگی ہم اپنا اپنے بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی جو خوبصورت اللہ نے ہم زندگی دی ہے اس کا بھی ہم اس طرح حق دانی کر رہے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں ہر کام کو مطلب ہے کہ ان ایفیشنٹلی کرنا مثلا کام سٹارٹ کیا آپ کا دل نہیں کرنا تھا آپ نے بس تھوڑا سا کام شام کر دی اس کو چھوڑ دیا پھر ایک نیا کام سٹارٹ کر دی چونکہ آپ ایفیشنٹ نہیں ہیں اور ایفیشنٹ پہ ہم نے بات کر لی کہ ایک کام جو تھا وہ فار ایک جنپل ایک گھنٹے میں ہو سکتا تھا تو وہ ایک گھنٹے کے بجائے آپ نے اس کام کو جو ہے وہ دس گھنٹے اس پر لگا دی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹائم زائع کیا آپ ایفیشنٹلی جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں اب آپ ایک اور زبردست پائنٹ جو ہے تیرہ نمبر پہ وہ ہے فالس سٹارٹ آپ کوئی بھی کام ہے اس کو پراپرلی اگر لانچ نہیں کرتے آپ پراپرلی اس کو جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرتے اور اس کی پلننگ نہیں کرتے اور اس کے لیے جو سٹیٹیجک مینجمنٹ کی جو پرنسیبلز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے اور فالس طریقے سے جو ہے وہ آپ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نگام بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہوگا